لیکن یہ چیزیں نکال کے کیا کہ دے گا یہاں پہ نیم نکال کے دے گا موائل نمبر نکال کے دے گا ریویو نکال کے دے گا ریٹنگ کیٹیگری نکال کے دے گا ایڈرس نکال کے دے گا اس کے علاوہ ویب سٹ نکال کے دے گا ایمیل آئی ڈی اس کے علاوہ جو اس کا زپ کوڈ ہوگا رہا ہوتا ہے وہ نکال کے دے گا کلوزنگ آور ہوگا لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ ایزی لی لگے ہی لگے گی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بینہ کسی سپورٹ کے بینہ کسی سہارے کے بینہ کائنات کو انوالو کیے وہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنا چاہتے ہیں لیکن میں یہاں پہ باتاتا چلوں کہ بینہ کسی سہارے کے بینہ کسی سپورٹ کے انسان جو ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اسے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت رہتی ہی رہتی ہے چاہے وہ قدرت کا ہی سہارا کیوں نہ ہو اسی طرح اگر ہم بات کرتے چلے ڈیٹا سکرائپنگ کی تو ڈیٹا سکرائپنگ ایک ایسی فیلڈ ہے ایک ایسی انجسی ہے جس کے اندر ہمیں کام کرنے کے لیے ہمیں کام جو ہے وہ ڈلیور کرنے کے لیے کلائنٹس اور کمپنیز کا ڈیٹا وغیرہ کرنے کے لیے ہمیں ملٹیپل سوٹریٹ کی ضرورت پڑتی ہے بہت سارے ہمیں ٹولز کا استعمال کرنا بڑتا ہے بہت سارے ایسے عامل ہیں جو کہ ہمیں ٹولز جو کہ ٹولز کے بغیر ناممکن سے لگتے ہیں ٹولز کے بغیر ان کا ڈیٹا نکالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اگر ایک ون پرسن کام کرنا چاہتا ہے ایک اکیلا بندہ اگر بڑھنا چاہتا آگے کام کرنا چاہتا ہے خودکار وہ سارے کے سارے سرکسس پروائیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو پھر کام کے لیے ملٹیپل ٹولز اور سوٹریٹ ضرورت پڑے گی اگر وہ ڈیٹا وغیرہ ٹولز کو تھوڑ سے نہیں نکالنا چاہتا مینول طریقے سے ڈیٹا نکالنا چاہتا ہے تو اس کو پھر الگ سے ایک ٹیم آئر کرنا پڑتی ہے مطلب یہ کہ پھر بھی وہاں پہ اس کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے تشہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جل کھڑین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل دوستو آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں اس کے اندر میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا کہ دونوں طریقوں سے آپ کس طرح سے ڈیٹا گٹ کر سکتے ہیں ایک طریقہ ہمارا مینول ہوگا دوسرے طریقے کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے بلک میں ڈیٹا ٹول کے طرح سے نکال سکتے ہیں اور مارکٹ کے اندر ڈیمانڈ کس کی سب سے زیادہ ہے اگر دونوں طریقوں سے صحیح ڈیٹا نکل رہا ہوگا تو وہ دونوں ڈیٹا سیم طرح کی ورث رکھتے ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے گوگل میپ سے ڈیٹا کیسے گٹ کرنا ہے آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی بہت سارے آپ نے پریٹیکل ورک کی ہوں گے لیکن میں سیمپل ورڈنگ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ اگر فرض کریں کل کو کلائنٹ آپ کے پاس ہاتا ہے وہ کہتا ہے جگہ میں نے ڈیٹا آپ سے گٹ کروانا ہے گوگل میپ سے اور میں ڈیٹا آپ سے نکلوانا چاہتا ہوں ایک ترتیب کے ساتھ اور اس کے اندر یہ یہ والی چیزیں ہونے چاہیے جیسا کہ ویب سیٹ جیسا کہ کمپنی کا نیم ہونا چاہیے اس کی ویب سیٹ کا یورال ہونا چاہیے اس کا نمبر ہونا چاہیے اس کا ایمیل ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کی ریٹنگ اور ویوز اور ملٹیپل جو باقی چیزیں ہیں جن میں اڈریس لوکیشن وغیرہ سارے چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ ساری کے سارے چیزیں ہمیں نکال کے دینا پڑتی ہیں اور بہت سارے کلائنٹس ایسے آتے ہیں جو کہ جن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ ڈیٹا جو آپ گٹ کروائیں تو اس کے لیے پھر بہت سارے کلائنٹس ہمیں ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ بے شک کسی ٹول کا یوز کریں بے شک آپ کسی سوفٹر سے نکالیں جس طرح آپ نے کرنا لیکن یہ ہے کہ ہمیں ڈیٹا اتنے ٹائم میں چاہیے اور آپ ہمیں وہ ڈیٹا ڈیلیور کر کے دیں گے دوسرے نمبر پہ بہت سارے کچھ ایسے کلائنٹس آتے ہیں جو کہ آورلی ریٹ پہ کام کرواتے ہیں اس پہ ہم آگے چل کے انشاءالہ بات کریں گے کہ آورلی ریٹ پہ جو ہے وہ کلائنٹس کن کن لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں اور ان کے پیچے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے لیکن آج ہم پہلے سٹیپ کے اندر سیکھیں گے کہ ہم نے اپنی شیٹ کیسے ارادے کرنی ہے کلائنٹس کو ڈیٹا ہم نے کیسے نکال کے دینا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو آپ نے انٹر گلاس بھی دیکھنا لاس میں اس کا ہمیں سلوشن بھی بتاؤں گا سیمپل ورڈنگ ہے اور آسان طریقے کے ساتھ آپ کے لیے بہت زیادہ بیسٹ رہے گا فرص کریں آپ کے پاس کلائنٹ آتا اور وہ کہتا ہے جی کہ میں نے گوگل میپ سے ڈیٹا ایکسٹرک کروانا ہے گوگل میپ سے میں لیڈز گرہ نکالنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے آپ کو وہ دو طرح کی ریکائرمنٹ کر سکتا ہے ایک تو ریکائرمنٹ ہو سکتی ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ نے میانوال نکال کے دینا ہے تو زائر سی بات اگر آپ ڈیٹا میانوال نکالنے بیٹھیں گے تو اس کے لیے ایک تو ٹائم آپ کو بہت زیادہ لگے گا اور دوسری نمبر پہ آپ کو ایک جو ٹیم ہے وہ بیٹھانے پڑے گا مطلب ہے کہ پانچ دس لوگوں کو آپ کو بیٹھانا پڑے گا اور پھر اس کو ہزاروں کے اندر ڈیٹا نکال کے دینا پڑے گا کیونکہ یہ ٹاسک ہوتے ہیں وہ سارے کلائنٹ ساوالی ریڈ پہ بھی کام آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں دیتے ہیں اب فرص کریں کلائنٹ آتا ہے وہ آپ سے کہتا ہے جی کہ میں نے ڈیٹا نکالنا ہے گوگل میپ سے پروائیڈ کر دیتا ہے تو جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں شیٹ کے اندر میں نے جو ہے وہ کیورڈ ڈال رکھا ہے بیٹھ سیلون کے ریلیٹڈ تو آپ کو آکے کہتا ہے کہ میں نے بیٹھ سیلون کا ڈیٹا نکالنا اور وہ بھی میں نے یوکے کے اندر سے یو ایسے کے اندر سے کینیڈا کا میں نے نکالنا ہے یا ان کی جو سیٹیز کا ڈیٹا کو دے دیتا ہے کہ میں نے سیٹی ویسے ڈیٹا وہ گیٹ کروانا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ نے فرض کریں اگر میانوال ڈیٹا نکالنا چاہتے ہیں تو میانوال ڈیٹا نکالنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے اپنی شیٹ اوپن کر لینا ہے کیورڈ کا نیم جو جو بھی کلائنٹ آپ کو کیورڈ دے گا اس کے نیم آپ نے ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے گوگل کا جو میپ اس کو اوپن کر لینا ہے گوگل میپ اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ بیٹھ سیلون کا اپشن بیٹھ سیلون کے ریلیٹڈ جو کیورڈ ہے وہ میں نے ڈال کر رکھا ہوا ہے اب یہاں پر میں کیا کروں گا یہاں پر دیکھے گا ملٹیپل جو یہاں پر آپ کو بیٹھ سیلون کے ریلیٹڈ جو شوپس ہیں ساری کے ساری آ رہی ہیں اب ایک ترتیب کے ساتھ ہم ان کو اوپن کریں گے اب سب سے پہلے تو ہم نے ان کے جو نیم ہے وہ کرنا ہے جی کوپی یہاں پر نیم آگیا ہے نیم کو میں کوپی کر لوں گا نیچے جو دیرہ جناک لونی کی برانس وغیرہ کا لیکن ہم اس کو بالکل بھی نہیں لیں گے ہم بڑا کر دیتا ہوں اور کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ نے ڈیٹا نکالنا ہے اس کے بعد آگے میں نے منچن کیا جی کے ویب سیٹ سیکنڈ نمبر بھی ہم جو چیز نکالیں گے وہ ہوگی اس کی ویب سیٹ یہاں پر دیکھیں کہ اس کا یوڈل آ رہا ہے تو یہاں پر اس کو ہم کوپی کریں گے یہاں پر ہم لاک اس کو پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد تھرڈ نمبر پر جو سٹیپ پتا ہے وہ ہوگا جی اس کا نمبر ٹھیک اس کا نمبر جو ہوگا وہ ہم یہاں پر ایڈ کر دیں گے نمبر اٹھانے کے لئے یہاں پر آ جائیں گے یہاں پر دیکھیں اس کا نمبر ہمیشہ ہو رہا ہے تو سیمبل ہم یہاں پر آ کے اس کا نمبر اٹھا کے یہاں پر ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے ٹھیک اس طرح سے ایک ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں نے جو ڈیٹا ہے وہ نکالنا ہے گیٹ کرنا ہے اب اس کے بعد اس کے بعد ہم آ جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر اس کا اوپن جو ہے وہ کب کب اوپن ہوتا ہے کب کب وہ آف ہوتا ہے یہ سارے کے سارے جو ڈیٹیل ہے آپ نے ایک ترتیب کے ساتھ یہ نکال نہیں ہوگی نکال کے آپ نے اپنے شیٹ کے اندر ایڈ کرنی ہوگی لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا یہاں پر اس کی جو لوکیشن آرہی ہے ایڈریس آرہا ہے میں اس کو کوپی کروں گا کیا یہاں پر میں ایڈ کر دیتا ہوں یہ ایڈریس اس کو میں تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں تو لوکیشن یہ ایڈریس جو ہوتی ہے اس کو ہم لاس میں منشن کرتے ہیں لیکن یہاں پر میں اس کو ایڈ کر رہا ہوں تو یہاں پر میں نے ایڈریس کو ایڈ کر دیتا ہوں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دیں گے اس کو آپ نے لاس میں کر دینا ہے اس کے بعد آگے والی جو چیز آتی ہے وہ آگے آتا ہے اس کی جو ریٹنگ اور رویوز آتے ہیں ریٹنگ اور رویوز بہت زیادہ میڈر کرتے ہیں جیسا کہ اس کے جو ریٹنگ اس ٹائم آرہی ہے وہ ہے 4.5 اس کی ریٹنگ آرہی ہے مطلب کہ اچھی خاص ہے اس کو جو ریٹنگ ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اب یہاں پر ہم اس کی جو ریٹنگ ہے وہ لکھیں گے کہ اس کی ریٹنگ جو ہے وہ کتنی آرہی ہے اور یہاں پر ہم اس کی جو ریٹنگ ہے اس کو ڈال دیں گے اس کے بعد آگے اس کے آ جاتے ہیں جو ریوز مطلعہ اس کے total جو customer reviews ہیں وہ کتنے آرہے ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے یہاں پر reviews وغیرہ ایڈ کرنے ہی کرنے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پر آ جائیں گے تو بارہ 147 اس کے جو reviews ہیں وہ ہمیں یہاں پر دیکھنا ہوں گا مل رہے ہیں تو ہم یہاں پر جو reviews ہیں وہ ایڈ کر دیں گے یہ لے جی اس کے کیا reviews ہے 147 اس کے reviews آرہے ہیں تو اس طرح سے ہم نے یہ ایک detail کے ساتھ سارے کے سارا ایک ترتیب کے ساتھ ہم نے data نکالنا ہاتا ہے گوگل میپس کے اندر سے لیکن اس کا سلوشن بھی ہمارے پاس حوال ہے بھول ہے اگر آپ اس طرح سے ڈیٹا کرتے ہیں نکالتے ہیں تو آپ کو کئی دن لگ جائیں گے کئی گھنٹے لگ جائیں گے آپ پانچ ہزار دس ہزار کا ڈیٹا بلکل بھی کمڈیٹ نہیں کر سکیں گے ویڈاوٹ سپورٹ ویڈاوٹ ٹیم تو اس کے چلتے مارکٹ کا اندر بہت سارے گوگل میپ ایکسٹریکشن کے ریلیٹڈ سوفٹر آپ کو ملتے ہیں اور بہت سارے سوفٹر ہوتے ہیں وہ ایکسپینسی بھی ہوتے ہیں بہت سارے سوفٹر مارکٹ کا اندر سے پرچیز کرتے ہیں بائے کرتے ہیں وہ کس ٹائم بھر کرتے ہیں اس کے بعد وہ کام کرنا بند ہو جاتے ہیں تو بڑی پرابلم ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں کے چلتے ہیں میں نے ایک ٹیم کے ساتھ کلاب کیا ہے اور وہ ٹولز اگرہ سیل کرتے ہیں اور ٹولز کے سرسیز دیتے ہیں اور میں نے ان کے ساتھ کلاب بڑے اچھے والا کیا مطلب یہ کہ میں نے بہت ساری ملٹیبل جو افرز ہیں ان کے ساتھ میں نے اٹیچ بھی کروائی ہیں تو انچہا آگے چل کے میں سپیشل ایک الگ سی ویڈیو بھی بنا دوں گا تو اس میں آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گے لیکن یہ ملٹیبل سوفٹر بغیرہ سیل کرتے ہیں ٹولز اگر آپ کو دیتے ہیں تو آپ کو کسی بھی طرح کی ٹولز کی ہم ڈیٹا بغیرہ گٹ کریں گے تو ہم سب سے پہلے جو ہے اس سوفٹر کو اوپن کرتے ہیں اور اوپن کر کے ہم جو ڈیٹا نکالتے ہیں کہ اگر ہم نے یہی سیم ڈیٹا بلک میں نکالنا ہو ہزاروں میں نکالنا ہو لاکھوں میں نکالنا ہو تو ہم کس طرح سے نکال سکیں گے تو اس کے لیے ہم یہاں پر ٹول کو اوپن کرتے ہیں یہ لیے جی ہمارے پاس یہاں پر ایک سوفٹر اوپن ہو گیا ہے جو کہ وہ سینڈر کے نام سے وٹسپ مارکٹنگ کے نام سے سوفٹر جانا جاتا ہے اور یہ صرف وٹسپ مارکٹنگ ہی نہیں کرتا بلکہ یہ آپ کو گوگل میپ سے ڈیٹا بغیرہ گٹ کر کے بھی دیتا ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں فیچرز ہیں اس میں انشاءاللہ سے میں ایک ویڈیو بناوں گا اور آپ کو کمپلیٹ طریقہ بتاؤں گا کس کو ہم نے یوز پروپر طریقے کے ساتھ کیسے کرنا لیکن ہمارا آج کا میتھڑ ہے کہ ہم نے گوگل میپ سے ڈیٹا کیسے ایکسٹرٹ کرنا ہے تو ہم اسی پہ نظر دوڑائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے سوفٹر انٹرول کر لینا آپ ان کی ٹیم سے رابطہ کلڈی جی کا ڈسکرپشن کے اندر میں نے لنک بھی دے دیا ہے کمیونٹی کا لنک بھی ان کا نمبر بھی ہے ان کی ویب سیٹ کا لنک بھی دے دیا ہے تو آپ ان کی ویب سیٹ پہ پہلے ویزٹ کریں کیکہ وہاں پہ انہوں نے بائی ناو کا بٹن دیا ہے تو وہاں پہ جا مل رہا ہے یہاں پہ آپ کو اپشن مل رہا ہے یہاں پہ ٹولز کا اس پہ آپ نے آ جانا آپ نے چلے جانا ہے جی لاسٹ پہ تو یہاں پہ آپ کو ایک اپشن دیکھنوں کو ملے گا گوگل میپ ایکسٹریکشن کا سوری لاسٹ میں بلکہ اوپر آپ نے سیکنڈ روہ پہ دیکھنا ہے یہاں پہ آپ کو گرائب ناو یہ گوگل میپ ڈیٹ ایکسٹریکٹ کے نام سے مل جائے گا اس کے اور بھی بہت ساری ملٹیپل فیچرز ہیں تو یہاں پہ گرائب ناو پہ آپ کلک کریں گے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اس طرح سی جو ٹول آپ کو اوپن ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ سٹارٹ کا اپشن ہے سٹارٹ کا بٹن آ رہا ہے ہم اس پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایڈ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اکثر یہ جب آپ اس کو کریں گے مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ جب México یوز کریں گے تو آپ سے یہاں پہ وہ پوچھے گا کہ آپ اس کے جو ڈرائیور ہیں وہ اپ ڈیٹ کر لیں انسٹالل کر لیں تو پھر وہاں پہ کروم کو اپشن آ آئے گا یا آپ بروزر کو اپشن آئے گا تو وہاں پہ آپ بروزر کو سلیکٹ کر لی جے گا کروم بروزر کو اور ان کے جو ڈرائیورز ان کو انسٹالل کر لی جے گا تو یہ اپ ڈیٹ ان کی آتی رہتی ہے من ثبات دو من ثبات جب یہ اپ ڈیٹا ہے تو اس کو آپ کوشش کیجئے کہ سوفٹر کو اپ ڈیٹ لازمی کر لیجی گیا تو یہاں پر دیکھئے کہ کیورڈ آ رہا ہمارا تو ہم کیا کریں گے یہاں پر سے یہ والا کیورڈ اٹھا لیں گے جیسا کہ بیٹوی سیلون کے ریلیٹڈ ہے اس کو یہاں سے میں کوپی کر رہا ہوں اور یہاں پر میں آ رہا ہوں یہاں پر آنے کے بعد میں کیورڈ وہی ڈال دوں گے لیکن یہاں پر پہلے سے کیورڈ ڈال ہے سوفٹر کمپنیز ان ٹیکسس ٹھیک ہے تو یہ آ رہا ہم اس کو ڈالنا چاہیے اس کو بھی ڈال سکتے ہیں ایڈ کیورڈ اگر آپ ملٹیبل کیورڈ کا ڈیٹا نکالنا چاہ رہے ہیں مطلب کہ ڈیٹا نکلتا رہے ہیں ایک کیورڈ کا نکل ہے پھر اس کے بعد دوسری کیورڈ کا سٹارٹ ہو جائے پھر دوسری کیورڈ کا اگر سیٹی وائز آپ ڈیٹا نکالنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح سے یہ بہت زیادہ ہیلپفول ہے آپ ملٹیبل کیورڈ بھی اٹھا ٹائم ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آنے کے بعد ہم سرچ پر کلک کریں گے اب یہ انیشل آئیس ڈیٹا کرے گا یہاں پر آپ کا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں سرچ کے بٹن پر کلک کر رہا ہوں ٹھیک ہے جیسے سرچ کے بٹن پر کلک کروں گا تو یہاں پر ایک اور نیا ٹیب اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ انیشل آئیس کرے گا سوفر کے ساتھ ٹھیک ہے کروم بروزر کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دے گا اس کے بعد یہاں پر ہم اس کا جو ڈیٹا ہے وہ یہاں سے گیٹ کریں گے یہاں پر دیکھے گا انیشل آئیس یہاں پر ہو چکا ہے آپ کو اگر شو ہو رہا ہو تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر آنے کے بعد دونوں پر کلک کر دینا اکثر کلائنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پروڈکس کے ایمجز بغیرہ بھی ہمیں چاہیے ساتھ میں تو وہ اگر ایمجز کی دیمانڈ ہو تو وہ بھی آپ نے یہاں پر اٹیچ کر دینا گراب ایمجز آ گیا تو اس کے لنکس بگر رہا یہاں پر وہ اٹھا لے گا اس کے بعد گراب ایمیل آئی ڈی تو یہ بھی ضروری چیز ہے تو ہم یہاں پر اس کو بھی ایڈ کر لیں گے اب دیکھئے گا یہاں پر ہم نے سٹیٹ گرابنگ پر کلک کرنا لیکن یہ چیزیں نکال کے کیا کہ دے گا یہاں پر نیم نکال کے دے گا موائل نمبر نکال کے دے گا ریویو نکال کے دے گا ریٹنگ کیٹیگری نکال کے دے گا ایڈرس نکال کے دے گا اس کے لنوے ویب سٹ نکال کے دے گا ایمیل آئی ڈی اس کے لنوے جو اس کا زپ کورڈ ہوگا رہا ہوتا ہے وہ نکال کے دے گا کلوزنگ آور ہوگا لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ اس کے لنوے انسٹاگرام پروفائل مطلب جو سوشل لنکس ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے اوورال نکال کے دے گا تو ہمارا اس سے کام بہت زیادہ بچ جائے گا اگر یہی ایک چیز آپ نکالیں گے کسی ایک کمپنی کی ڈیٹیل پر نکالیں گے تو آپ کو میرا خیال ہے کہ ایک کمپنی کی ڈیٹیل نکالنے میں دس سے پندرہ منٹ تو ایزیلی لگے ہی لگیں گے کیونکہ سائیسی بات ہے ٹائم بہت زیادہ آپ کے انویسٹ ہون ہے سنگل سنگل چیز آپ نے منول طریقے کے ساتھ اٹھانی ہے اگر وہی ڈیٹا بلک میں اٹھا لیں تو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ رول رہے گا تو ہم یہاں پہ سٹائرٹ گرابنگ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پر اب بھی یہ ڈیٹا جو ہے وہ اٹومیٹک کے لیے نکالنا سٹارٹ کر دے گا اور جب یہ ڈیٹا نکال دے تو یہاں پر آپ یہاں پہ ایکسپورٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایکسپورٹ کا اپشن ہے یہاں پہ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں نہیں تو یہاں پہ آپ سلیکٹ آل کر کے جیسا کہ یہاں پہ ڈیٹا آرہا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو سلیکٹ آل کر کے اس طرح سے سلیکٹ آل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سلیکٹ آل کر کے یہاں سے کوپی کر کے اپنے شیٹ کے اندر بھی پیش کر سکتے ہیں تو اوورال سارے کے سارا سلوشن اسی سوفر کے اندر آپ کو مل جائے گا بلکہ آپ ڈیٹا اٹھا سکتے ہیں اب یہ دیکھئے گا یہ آٹومیٹکلی سارے کے سارا ڈیٹا نکال رہا ہے نیم نمبر اور ویو کاؤنٹ ریٹنگ ہوگرہ ہے ٹھیک ہے سارا کچھ نکال رہا ہے جس کا نہیں ہوگا تو زیاری سی بات نہیں ہے تو جو چیزیں جس کی نکل رہی ہیں وہ آپ نکال رہے ہیں نکال کے آپ اپنے کلائنٹ اگرہ کو سینڈ کر سکتے ہیں اس وفرٹ آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپفل ہے لازم نہیں کہ آپ نے اس کو دیٹا سکرائپنگ کے لئے ہی یوز کرنا ہے آپ اس کو ادھر جو سرسز آپ پروائیڈ کرتے ہیں کام کرتے ہیں لیڈز اگر آپ چاہیے ہوتے ہیں کلائنٹس کے ڈیٹا آپ گیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سوفر آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپفل رہے گا آپ کے لئے بہت زیادہ آپ کے بہت زیادہ کام آنے والا ہے تو اس سے آپ بہت زیادہ فائدہ بھی لے سکتے ہیں آنے والے ٹائم میں اس کے کمپلیٹ فیچر آپ کے سامنے رکھوں گا اور انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کو آپ مزید کس طرح سے مارکٹنگ کے لئے یوز کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو کیسے کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گئے یہاں پہ ویب سائٹ پہ ٹھیک ہے میں ان کی ویب سائٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر ان کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکسٹی پرسنٹ آف یہاں پہ چل رہا ہے مارکٹ میں اس ٹائم ان کی جو پرائز ہے وہ کافی زیادہ چل رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکسٹی پرسنٹ آف چل رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں واؤ سینڈر ہے 3.30 ان کا چل رہا ہے پانچ ہزار کی ان کی پرائز ہے سکسٹی پرسنٹ آف کے ساتھ آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں دو ہزار کے اندر اور وہ بھی یہاں پر وہ لائف ٹائم کے ساتھ تو سیمپل آپ نے بائی ناو کی بٹنر پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آگے ان کا جو نمبر آ جائے گا ورڈس اپ کا آپ نے کنٹینوٹو چیڑ کر کے ورڈس اپ پہ آپ نے ان سے باتشت کر لینی ہے اور یہ آگے آپ کو اس کی جو سرسیزم وہ پروائیڈ کر دیں گے نیچے سارے کے سارے اس کے فیچرز یہاں پہ انہوں نے منشن کر رکھے ہیں کہ سوفر کے اندر آپ کو کیا کیا کچھ ہے وہ پروائیڈ کیا جائے گا تو آپ کوشش کریں کہ ڈسکرپشن کے اندر دیئے کہ لنک پہ جاکن سے سوفر پرچیس کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اگر ون بے ون سنگل سنگل ڈیٹا نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے تو آپ جیسے بھی چاہیں کیونکہ میرا کام ہے آپ کو سکل سکھانا ہنر دینا میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا بہت سارے سوفرز فری بھی ہوں گے جو فری ہوں گے فری ریکومنڈ کروں گا جو پیڈ ہوں گے تو ہمیں پیڈ وہ بائے کرنا پڑیں گے تو پیسہ آپ کو لگانا ہی پڑے گا ٹھیک ہے سکل سیکھنے کے لیے کسی نے کسی جگہ پر کیونکہ مارکٹ میں ہر چیز آپ کو فری میں نہیں ملتی تو آپ جائیں جا کے ان سے باتشید کریں اور انشاءاللہ آپ کو ان سے سوفر مل جائے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھی گا اللہ نگے بان